موسیقی میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں بولیے سبحان اللہ ابھی پہلے دائیں طرف کو دیکھتا ہوں دائیں آبادوں کتنا مضبوط ہیں میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں اچھا دائیں والے تو ایسا لگ رہا کچھ سمجھ ہی نہیں رہے آپ کو بولیے مثل کر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں بڑکتے رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں اور جتنے بھی نات کے شوراں ہیں بروز محشر جتنے بھی نات کے شوراں ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں کہا جاتا ہے کہ عشق احمد مختار کے بغیر بول دے میری جان سبحان اللہ عشق احمد مختار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر ممکن نہیں کہ چھت رہے دیوار کے بغیر ارے اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا اندازہ اس سے کیجئے ان کے مقام کا کہ کلمانہ پورا ہو سکا سرکار سبحان اللہ یہ دیکھیں ہماری سرافل صاحب ہے شاعری کو جو سپورٹ دیتا ہے حوصلہ بس کا نوٹ دیتا ہے کامیاب ہے جلسے میں وہی انانسر مجموع جس کو ووٹ دیتا ہے یہ ہماری شامعین ہے ماشاء اللہ آپ نے میرا مڈ بنا دیا ایک شیر اور داگ دیتا ہوں کہ جب بھی ناتے حبیب لکھوں گا سبحان اللہ جب بھی ناتے حبیب لکھوں گا ماشاء اللہ دیکھیں یہ بچہ ایک سو روپے کا نوٹ لائیا اللہ اس کو وقت کا عالم بنائی یہ ہمارا چھوڑا بھائی ہے کہ جب بھی ناتے حبیب لکھوں گا میں خود کو خوش نصیب لکھوں گا آسووں سے مدینہ لکھنے پر چشمے تر کو عدیب لکھوں گا کہ جب بھی ناتے حبیب لکھوں گا میں خود کو خوش نصیب لکھوں گا آسووں سے مدینہ لکھنے پر چشمے تر کو عدیب لکھوں گا اور بات سن لی گئی جو تیوہ میں بات سن لی گئی جو تیوہ میں دھرکنوں کو خبیب لکھوں گا میں خود کو خوش نتیب لکھوں گا ایک شیر میں پڑھتا ہوں اور آپ کے ساسا تو جذوات کا امتحان لیتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کتنا جلسہ سننے کیلئے تیار ہیں اور آپ کتنا بیدار ہیں سن کے بتائیے گا میں شیر پڑھ کے بتاتا اس سے پہلے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک لفظ معتر نبی نبی بولے آپ بھی بولیے آم ہر ایک لفظ معتر نبی نبی بولے اگر غزل میں سخنبر نبی نبی بولے ماشا اللہ ہر ایک لفظ معتر نبی نبی بولے اگر غزل میں سخنبر نبی نبی بولے ارے درود پڑھ کے سلاو میں اپنے بچے کو درود پڑھ کے سلاو میں اپنے بچے کو سبیرہ ہو تو میرا گھر نبی نبی بولے ماشاءاللہ ترود پڑھ کے سناؤں میں اپنے بچے کو سبیرہ ہو تو میرا گھر نبی نبی بولے ہر ایک لفظ محتر نبی نبی بولے اگر غزل میں سخنبر نبی نبی بولے آپ حضرات کے پاس موائل ہیں اس موائل سے جو دنیوی سیم ہے اس کو نکالیے تھوڑی دیر کے لیے مدنی سیم کو ڈالیے اور جب غمبت خضرہ کا نیٹورک آ جائے تو ہمارے شیر کو قید کیجئے گا کہ ہر ایک لفظ محتر نبی نبی بولے اگر غزل میں سخنبر نبی نبی بولے ہمارے دل کے موائل میں بول دے میری جان ہمارے دل کے موائل میں سمح تیبہ کا میری ساس کی ٹاور نبی نبی بولے ہمارے دل کے آئینے میں سمح تیبہ کا ہماری ساس کا ٹاور نبی نبی بولے اور کسی کے موہ میں زبا رہ کے بھی نہ بول سکے کسی کے موہ میں زبا رہ کے بھی نہ بول سکے کسی کے ہاتھ میں کنکر نبی نبی بولے سبحان اللہ کسی کے ہاتھ میں کنکر نبی نبی بولے اب اس شہر پہ وہی سبحان اللہ کہے گا جس کو نبی سے محبت ہوگی اور جس کو ساتھ سے محبت ہوگی وہ خاموش رہے گا ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ نبی سے محبت کرنے والے ہیں جو لوگ نبی سے محبت کرنے والے ہیں وہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ پوڑے سب نبی کے دیوانے ہیں کہ وہ ملک سے افصل ہے انبیاء سے عالی ہے ہائی میری جان بول دے سبان اللہ وہ ملک سے افصل ہے انبیاء سے عالی ہے رب کے بعد ہی سب سے برک کملی والا ہے ارے یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے سچ تو یہ ہے کہ حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے ماشاءاللہ مشرقین مکہ نے آپ کی حفاظت کو مکڑیوں کا جا ایک شیر پڑتا ہوں اس پر سبحان اللہ وہی لوگ کہیں گے جس کو مدارس سے محبت ہو علماء سے محبت ہو جس کو محبت نہیں ہے اس سے میری کوئی درخواست نہیں کہ بلالی رنگ ہے اپنا اللہ کہ بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا اللہ بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا کوئی بھی حافظ و عالم فسادی ہو نہیں سکتا ارے دھما کے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے غلام مصطفیٰ تنبادی ہو نہیں سکتا سبحان اللہ بلالی رنگ ہے جو بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ کوئی اور ہی ہوں گے غلام مصطفیٰ تنبادی ہو نہیں سکتا آج ملکہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں جس کے چہرے پر ڈاڑی ہوتی ہے جس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے لوگ اسے دہشتگرد سمجھتے ہیں لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ مدارس میں دہشتگردی کی تعلیم ہوتی ہے خدا کی قسم سچائی کیا ہے میں شہر میں پیش کرتا ہوں اگر شہر میں سچائی ہو پوڑے مجمع ساواد آنی چاہیے کہ تُو جیسا سوچتا ہے اس طرح اگر اسلام ہو جاتا اللہ تُو جیسا سوچتا ہے اس طرح اگر اسلام ہو جاتا تو تیری بنیاد مٹ جاتی اور میرا نام ہو جاتا ماشاءاللہ تُو جیسا سوچتا ہے اس طرح اگر اسلام ہو جاتا تو تیری بنیاد مٹ جاتی ہے اور میرا نام ہو جاتا اور اگر ہم مدرسوں میں جنگ کی تعلیم دے دیتے اگر ہم مدرسوں میں جنگ کی تعلیم دے دیتے سو پرس پہلے ہی ملک میں قتل عام ہو جاتا اگر ہم مدرسوں میں جنگ کی تعلیم دے دیتے سو پرس پہلے ہی ملک میں قتل عام ہو جاتا ابھی چند دن پہلے میں یوپی کی سرزمین پر تھا ماشاءاللہ دیکھئے دو سکر نوٹ جناب حرشد حافی جی لاکے دے رہے ہیں اور آپ لوگ سے نہیں اٹھ رہے ہیں اس لئے آپ لوگ اٹھنے کی کوشش کیجئے اور ایک شیر پڑتا ہوں ابھی چند دن پہلے جب میں یوپی کی سرزمین پر تھا تو مدارس کی چھان بھی نہیں ہو رہی تھی لوگوں کا یہ سوچ بن چکی اتنی گندی سوچ وہ سمستے ہیں کہ مدرسے میں شاید ہتھیار ہوتا ہے لیکن حقیقت کیا رہتا ہے وہ پیش کرتا ہوں اگر سچائی ہو تو لگنا چاہیے کہ ہاں میں سچ کر رہا ہوں کہ یہاں عمرت نکلتا ہے اہل ایشیش یہاں عمرت نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا اور خدا کا شکر ہے رسبائی کا پرچم نہیں نکلا یہاں عمرت نکلتا ہے کبھی بھی سم نہیں نکلا خدا کا شکر ہے رسوائی کا پرچم نہیں نکلا ارے یزیدی وقت کے جاسوسی کتے ہو گئی ناکام یزیدی وقت کے جاسوسی کتے ہو گئی ناکام مگر اب تک کسی بھی مدرسے میں پم نہیں نکلا سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمیں ایک شیر یاد آ رہا تھا کہ نبی کا چہنے والا ہے دنیا دار تھوڑی ہے بولی سبحان اللہ نبی کا چہنے والا ہے دنیا دار تھوڑی ہے غلام احمد مختار ہے غدار تھوڑی ہے نبی کا چہنے والا ہے دنیا دار تھوڑی ہے غلام احمد مختار ہے غدار تھوڑی ہے زمین سے ہی آسماء کے فلکے دو ٹکرے کر ڈالا یہ انگوشتے رسالت ہے کوئی تلوار تھوڑی ہے ہمیں یاد آتا ہے رہا تھوڑی نے چار مصرے کہہ اسے تھوڑی تھوڑی پر کہ اگر خلاف ہے ہونے دو اگر خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر چوٹے مثلے میں سچائی ہو تو پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے اگر خلاف ہے ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یاد آتا ہے منصور عثمانی نے کہا کہ ہمارے جیسا کسی کی اران تھوڑی ہے ہمارے جیسا کسی کی اران تھوڑی ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے تو حاصل قتیسی نے ایک شیر کہا اگر عشق نبی کی چنگاری ہوگی تو وہ شولے میں تبدیل ہو جائے گی کہ رسول پاک کے جیسا کسی کی شان تھوڑی ہے بولیے سبحان اللہ رسول پاک کے جیسا کسی کی شان تھوڑی ہے میاں نہ دے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے میاں نہ دے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے ارے نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے تو فرحان مالکوں نے کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میں سر ہو بولی سبحان اللہ زمانے میں جسے کاغذ کلم دونوں میں سر ہو وہ کاغذ اور کلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے